اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر خارجہ ستاج عزیز نے نوشکی میں ہونے والے ڈرون حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ڈرون حملے سے افغان امن عمل متاثر ہوا اور افغانستان میں خلف شعر پیدا ہوا ڈرون حملے کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد لائیں گے مشیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو غور طلب قرار دے دیا سرطاج عزیز نے کہا کہ خطے میں سٹریڈیجک تعاون کے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری ممکن نہیں بھارتی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں برف فگ لی لیکن پتھانکورد واقعی کی وجہ سے پاک بھارت سیکرٹری خارجہ مذاکرات شروع نہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ بھارت کے ریاستی اناثر کی دیشتگردی کی بات کرتا ہے جبکہ بھارت کے ریاستی اناثر پاکستان میں دیشتگردی میں ملوث ہیں سرطاج عزیز نے کہا کہ پاکستان دیشتگردی کے خلاف کامیابیوں کا سلسلہ چاری رکھنے کے لیے کوشہ ہے نیشنل ایکشنل پلان پر مکمل عمل درامت ترجیح ہے ملک میں کسی بھی مسلحہ گروہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا سرطاج عزیز نے حکومت کے تین برسوں میں وزارت خارجہ کے دس اہمہ حداف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مشنز کو بجوائی گئی نئی گائیڈ لائنز میں ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ترجیح تھے پاکستان نے اقوام متحدہ میں تین برسوں میں اٹھارہ انتخابات میں سے سترہ میں کامیابی حاصل کی انیس ارب ڈالر کی دو طرفہ تجارت کے ساتھ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت تار پان گیا ہے کامرمن منصور احمد کے ساتھ سمر پاس ڈرون نیوز اسلامباد